بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی بیک پاستہ کی اور اس میں وائٹ ساوس جائے گی تو وائٹ ساوس کی جو ریسپی ہے وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تو چلیں جی بنانے کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ایک پین لے لیا ہے اس میں میں نے آئل ڈالا ہے اور ساتھ ہی چوب کیا ہوا پیاز ڈال دیا ہے تو جب تک پیاز جو ہے وہ فرائے ہو رہا میں نے چکن لیا ہے اور اس چکن کو چھوٹی چھوٹے سے ہم نے کیوبز میں کار لینا ہے تو یہ جو کیوبز ہیں اس کا سائز بہت بڑا نہیں رکھنا پیاز جو ہے یہ فرائے ہو گیا ہے اس میں آپ گارلک کا پیسٹ ڈال دیں گے تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد جو چکن ہم نے ریڈی کیا ہوا تھا کیوبز میں اس کو اب ہم ڈال دیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو بھی فرائے کر لیں گے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو پکنے میں بس جیسے ہی کلر چینج ہو تو اس کے بعد ہم نے اس میں ویجیٹیبلز ایڈ کر دینی ہے ویجیٹیبلز آپشنل ہیں اگر آپ کو نہیں اچھی لگتی تو آپ سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ڈالنی ہوئی تو سب سے پہلے آپ تھوڑی جو سخت جن کو ٹائم لگتا ہے وہ ویجیٹیبلز ڈالیں ساتھ نمک اور کالے مرچ ڈالیں اور اس کے بعد جب یہ تھوڑا سا بون لیں تو شملہ مرچ ہے یہ میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی اور بس پھر اس کے بعد اس میں ہم نے پاسٹا کا جو سوس ہوتی ہے وہ سوس ایڈ کر کے اس کو ہلکی آنچ پھر پکنے کے لیے رکھ دینا ہے شملہ مرچ انٹ پیس وجہ سے ڈالی ہے کیونکہ یہ ایک دم سے پک جاتی ہے تو آپ نے بھی ایسے ہی اسی ترتیب سے یہ ویجیٹیبلز ڈالنی ہے اچھا ساتھ ہی ہم نے پاسٹا جو ہے یہ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا پاسٹا کو اچھے طریقے سے بوائل کرنا ہے اس کے بعد آپ نکال کے پانی سے ایک دفعہ نتھار لیں تو نہ یہ آپ اس میں چپکے گا اور نہ ہی جو کہتے ہیں کہ اکڑ جاتا ہے تھنڈا پانی نہیں ڈالنا گرم پانی سے آپ نے ایک دفعہ اس کو نتھار لینا ہے چلیں جی جو پیسٹ ہے ہمارا مسالہ یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس میں پاسٹا ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور تھوڑی سی ڈالیں اس میں سویا سوس اور نمک بھی آپ چیک کر لیں اور اس کے بعد اس کو آپ رکھ دیں دم پہ اور ساتھ پھر ہم جو وائٹ سوس ہے وہ بنا لیتے ہیں اس کے لیے بٹر میں بٹر ڈالا ہے پین میں اور تھوڑا سا ہے اس میں میدہ اس کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے جب اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو بس اس کے بیچ ہم دودھ ایڈ کریں گے اور جیسے ہی دودھ ایڈ کریں گے تو آپ نے جلدی جلدی اس کی چمچھ لانی ہے تاکہ گھٹلیاں نہ بن جائیں اور جب ایسا سمودھ سا پیسٹ بن جائے تو اس میں اوریگانو وہ ڈال دینا ہے اچھے سے میکس کریں تو یہ پیسٹ ریڈی ہے تو اس کے بعد ہم نے جو پاستہ ہے یہ بھی ریڈی ہو گیا تھا ایک بیکنگ ڈش لے لینی ہے اس میں پاستہ ڈال کے اس کے بعد یہ جو وائٹ سوس ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر پھلا لینا ہے ایک اچھی سی لیئر بنا لینی ہے اور وائٹ سوس کے بعد اب ہم اس کے اوپر چیز ڈالیں گے اور چیز کی اچھی سی لیئر کریں گے میں اس کی ٹوپنگ جو ہے یہ بلیک کولیوز کے ساتھ کر رہی ہوں آپ مشروومز لے لیں یا جو بھی آپ کی اپنی مرضی کی ٹوپنگ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اس کو اوون میں رکھ دینا ہے اور اوون میں ٹائمنگ بس آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے تو آپ نے نکال لینا ہے بس چیز کو ہم نے ملڈ کرنا ہے اور براؤن کرنی ہے تو امید کرتی ہوں آج کی یہ بیکٹ باستہ کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ اس کو ٹرائے کریں فرنڈز فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور اب تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ہی ساتھ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تینک یو